تحفظ دین کا کاروانا بادا علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ کفا و سلام علی عباده الذین اصطفاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الْرُوحُ الْأَمِينَ وقال اللہ تبارک و تعالى اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا اذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وقال اللہ تبارک و تعالى اللہم صلی علی محمد نبی نبی نمی وعلى آلی واصحابه البررت الكرام وعلى سائر الانبیاء والمروسلین والملائکة المقربین وعلى آلی واصحابه اجمعین معزز سامعین و ناظرین عزیز دوستو بزرگو نوجوانو میری عزتدار ماں اور بہنو جمعہ کا یہ لایو بیان حالات حاضرہ پر ہے کیونکہ ان دنوں میں وسیم رزوی نے جو فتنہ کھڑا کیا ہے اس کے سلسلے میں ہمارے علماء نے دانشوران قوم نے شیعہ برادری نے قرارہ جواب اس کو دیا ہے اور دے رہے ہیں لیکن یہ فتنہ وسیم رزوی یہ کیوں اچھالا جا رہا ہے اور اس فتنے کو کون ہوا دے رہا ہے اس پر بھی آپ کی نظر ہونا چاہیے اور یہ بدکردار یہ نطفہ حرام یہ ظلیل قسم کا انسان اگر قرآن کو چیلنج کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کو چیلنج کر رہا ہے اور اللہ کے مقابلے میں دنیا کے اندر کوئی ایسی طاقت نہیں آئی ہے جو کامیاب ہو سکے ٹکرا سکے اور وہ جو ہے فیصلہ کر سکے مقابلہ کر سکے اللہ کے مقابلے میں کوئی ٹک نہیں سکتا اور انشاءاللہ اس کا انجام بھی وہی ہونے والا ہے بہت برا انجام ہونے والا ہے چوری تو چوری اور سینہ زوری اس کے بعد کے جو بیانات ہے اس میں اس نے ڈھٹائی کے ساتھ قرآن پاک کے اوپر جو اعتراضات کیے ہیں اس کے سلسلے میں وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جو جواب دے رہا ہوں وہ قرارہ جواب ہے حالانکہ قرارہ جواب نہیں اس کو جو جوابات مل رہے ہیں وہ قرارے جواب مل رہے ہیں تاجب ہوتا ہے کہ اس قدر جرت کیوں بڑھ گئی ہے جب انسان گناہوں پر گراہ کرنے لگ جاتا ہے اور اس کا دل کالا ہو جاتا ہے سیاہ ہو جاتا ہے حرام اور حلال کی تمیز نہیں ہوتی ہے اس وقت یہ بھول جاتا ہے یہ پاگلپن میں آ جاتا ہے جنون میں آ جاتا ہے اور اس کی پاگلپن کی نشانی یہی ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے اسے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کے سلسلے میں جو بکواس کرتا ہے ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور اسے یہ محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ یہ تینوں شخصیات کون ہیں یہ آقا مدینہ سرکار دعالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر اسے ذرا بھی محبت ہوتی تو ان کے خسر کو کبھی بھی برا بھلا بول نہیں سکتا تھا اس کے ساتھ سسروں کو کوئی بلا بلا بلے اسے سمجھ میں آئے گا اس نے عزدواجی زندگیوں میں اس قدر خرابیاں پیدا کر کے ایک بدنما کردار داغ اور دھبا اسلام کے نام پر یہ مسلمانوں کے نام پر کتنی بیویاں اور کتنی رکھے لیں اور کتنی عیاشیاں یہ سب اگر کھولنے جائیں گے تو بہت برا ہوگا ہم وہ سارے چیزوں کو کھولنا نہیں چاہتے بولنا نہیں چاہتے ہم اشارے کنائے میں یہاں تک کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص اس قدر گرا ہوا زلیل انسان ہے کہ جو اپنے گھر کی نوکرانی کو نہیں چھوڑتا عیاشی میں اور بھنگن کو نہیں چھوڑتا ہے اور اس میں ایسی وری عادتیں عیاشی کے اعتبار سے شراب اور شباب کے اعتبار سے زندگی میں داخل ہے کہ اسے اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے قرآن سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ایک بدکردار آدمی جو ہے بدحواسی کے اندر پاگلپن کے اندر اگر کچھ بکواس کر رہا ہے تو یہ اس وقت جو ہے سنجیدہ انسانوں کو سمجھنا بھی چاہیے اس لئے ہمارے اکابرین خاص طور پر آل انڈیا مسلم پر اصل اللہ بورڈ کے ذمہ داران کہتے ہیں کہ اس کو اتنا بڑا ہوا نہ دیں یقیناً جو ہے میرے عزیز دوستو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے یہ فتنہ جو کھڑا کیا اس نے قرآن خود کہنا ہے وَالفِتْنَةُ عَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ قتل سے بڑھ کر گناہ اگر کوئی ہے تو وہ فتنہ کھڑا کرنا ہے قاتل تو چھوٹ جا سکتا ہے قاتل کو تو معافی مل سکتی ہے لیکن یہ فتنہ پروری کی معافی نہیں ہے ناقابل معافی جرم ہے یہ ایک سنگین جرم اس نے آدھا کیا ہے اور قرآنی آیتوں کو جو چھبیس پیش کیا ہے اس میں آپ پڑھ لیجئے سب میں لفظ جہاد نہیں آیا ہوا ہے دو چار میں آیا ہے اور اس کے معنی سیاق اور سباق کے لحاظ سے وہاں پر علاہدہ ہے سنگرش کے ہیں جد و جہد کے ہیں نفس کے خلاف جہاد کے ہیں گرائی کے خلاف جہاد کے ہیں یہ اس شخص نے جو ہے ان قرآن کی آیتوں کے اندر کوئی اچھائی تلاش کرنے کے بعد اس کی گندی ذہنیت نے گندگی کو تلاش کیا اور سکریم کورٹ تک کے یہ پہنچتا ہے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے گارڈن میں باقیچے کے اندر جو ہے ہرے بھرے چیزیں نظر آتی ہیں اچھے اچھے پھول نظر آتے ہیں خوشبو والے رنگ برنگے پھول نظر آتے ہیں کچھ لوگ اس کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور اسی کو دیکھنے کے لیے گارڈن میں آتے ہیں لیکن گارڈن کے اندر ایک جانور بھیجا جاتا ہے ایک جانور آپ کو نظر آتا ہے وہ پھولوں کی رنگت کو نہیں دیکھتا اس کی خوشبووں کو نہیں دیکھتا اس کی ہریالی کو نہیں دیکھتا بلکہ گارڈن کے اندر بھی وہ غلازت کو تلاش کرتا ہے وہ سور ہے خنزیر ہے یہ خنزیر کی اولاد ہے یہ خبیص کی اولاد ہے کہ قرآن پاک کی اتنی بہترین کتاب کے اندر جو ہے اس نے غلازت کو تلاش کیا ہے اور اس کا رخ غلط طریقے سے مڑا ہے میں اسے چیلنج کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کہتا ہے کہ یہ قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر مدرسے میں بچے جہادی پیدا ہوتے ہیں ایک جہادی یہ بتا دے اور اس سے ثبوت دے دے دلیل دے دے کہ کوئی یہ کہے کہ میں قرآن کی آیتوں کی وجہ سے گمراہ ہوا ہوں میرے عزیز دوستو یہ تو ہدایت والی کتاب ہے انزل فیہ القرآن حدل الناس اللہ نے اس قرآن پاک کو نازل کیا ہے لوگوں کی ہدایت کیلئے نازل کیا ہے لوگ اس سے گمراہ نہیں ہوتے ہیں اور اس نے غلط آئینے سے غلط چشمے سے اس کو دیکھا ہے اس گندگی کی وجہ سے اندر سے گندہ ہونے کی وجہ سے اس کے معنی کو دوسری طرف موڑنے کی کوشش کر رہا ہے بہرحال میرے عزیز دوستو مجھے آج آپ کے سامنے ایک حقائق کو رکھنا ہے کہ قرآن تو خود کہہ رہا ہے کہ فاتو بھی سورتی میں مسلی تم ایک سورت اس کے جیسے تیار کر کے لالو ایک آیت تیار کر کے لالو یہ تو اللہ کی وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں وہ قرآن وہ خود کہہ رہا ہے اللہ رب العالمین نے اس کو نازل کے آئے اور مسلمان اس کی تعریف کرے گا ایمان والا تعریف کرے گا یہ تاجب کی بات نہیں ہے میں آج آپ کے سامنے اس عنوان سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید غیر مسلموں کی نظر میں کیا تھا قرآن مجید کو غیر مسلموں نے جب پڑھا انہوں نے کیا کہا وہ عنوان پر آئیے یہ سارے جوابات کو ایک طرف رکھیے اور سب سے سو سنار کی ایک لوہار کی یہ ہے کہ آج سے کئی سالوں پہلے غیر مسلموں نے قرآن کے بارے میں کیا کہا اسے آپ سمجھئے اسلام کے ابتدائی دور میں بھی ایسی کوششیں ہوتی تھی کہ قرآن کے قریب کوئی نہ جائے اس کی مسعور کو نہ آواز کانوں میں نہ سننے کو ملے کیونکہ اس کی تاثیر کا یقین تھا ان کو کہ رہے جائیں گے اور سنیں گے تو وہ مسلمان ہو جائیں گے ایمان والے بن جائیں گے اس کے قریب مت جاؤ کر کے کہا جاتا تھا قرآن کی تلاوت جہاں ہوتی وہاں سے ہٹایا جاتا تھا کانوں میں اولیاء ڈال لی جاتی تھی قرآن کے اثر آفرینی اس وقت سے آج تک کے برقرار قرآن کے بارے میں مختلف مذاہب کے رہنما دانیشور اور سائجدانوں نے ایسے بہترین تاثرات کا اظہار کیا ہے خود ہمارے ملک کے قابل احترام شخصیت مہتمہ گاندی کہتے ہیں کہ مجھے قرآن کو الہامی کتاب تسلیم کرنے میں ذرہ برابر بھی تعمل نہیں ہے مہتمہ گاندی کہہ رہے ہیں مجھے قرآن کو الہامی کتاب تسلیم کرنے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے یہ کتاب کا حوالہ ہے ینگ انڈیا موجزات اسلام اور دوسری ہماری بہت مشہور شخصیت غیر مسلموں میں جن کا بہت بڑا مقام ہے لالا لجپت لرہائے وہ کہتے ہیں میں قرآن کی معاشرتی سیاسی اخلاقی اور روحانی تعلیم کا سچے دل سے مدہ ہوں میں تعریف کرتا ہوں سچے دل سے دیکھئے یہ رائے صاحب کی رائے ہے اور رابندرنات قیگور کہتے ہیں وہ وقت دور نہیں جبکہ قرآن اپنی مسلمہ صداقتوں اور روحانی کرشموں سے سب کو اپنے اندر جذب کر لے گا ہندو مذہب پر غالب بھی آ سکتا ہے ہندوستان میں ایک ہی مذہب اسلام ہو سکتا ہے یہ باطل شکن صفحہ نمبر 26 پر کہہ رہے ہیں یہ 26 آیتوں کا یہ حوالہ دیتا ہے وسیم رضیوی لیکن اسے صفحہ 26 جو ہے باطل شکن کتاب کو پڑھنا چاہیے اور یہی نہیں کرشنوں میں عیسائیوں کے بڑے بڑے پادری ایک پادری ہے دال رمیش ڈیڈی کہتے ہیں قرآن کا مذہب امن و سلامتی کا مذہب ہے قرآن کا مذہب امن و سلامتی کا مذہب ہے اور دوسرے صاحب کہتے ہیں پارسی فاضل ہیں فیروش شاہ وہ ایڈیٹر ہیں جمشید کے جہاں اس کتاب قرآن کی اشاعت ہوئی وہ ملک ساری دنیا سے خراب حالت میں تھا اس کی عام فہم تعلیمات نے دنیا کی کائی پلڑ دی اور انصاف و تہذیب کی روشنی پھیل گئی یہ اس کتاب ہے یہ مذہب کی روشنی آپ کو تعجب ہوں گا کہ بھوپندر نات یہ کہتے ہیں کہ حقیقی جمہوریت کا ولولا اور رواداری مساوات کی قوبیاں قرآن نے دنیا کے ہر گوشے میں پھیلا دیئے حقیقی جمہوریت کا ولولا رواداری مساوات کی خوبیاں قرآن نے دنیا کے ہر گوشے میں پھیلا دی ہیں یہ کتاب کا حوالہ ہے کہ باطل شکوہ اور رویندر بوستواس کہتے ہیں حادی عرب کو ایک ساتھ تین چیزوں کو قائم کرنے کا مبارک موقع ملا ہے رویندر صاحب کہتے ہیں کہ حادی عرب کو ایک ساتھ تین چیزوں کو قائم کرنے کا مبارک موقع ملا وطنیت اسلاح آمال مذہب تاریخ دنیا میں اس قسم کی کوئی دوسری مثال نہیں دکھا سکتی یہ کتاب ہے محمد اور محمد محمد ہمارے ہمارے سکھوں کے سردار قابل احترام گروہ نانک صاحب کہتے ہیں ان کے کتاب کو پڑھئے محمد کچھ بھی نہیں جس کے آگے پوتی پران کچھ بھی نہیں موجزات اسلام صفحہ نمبر گیارہ پر ہے گروہ نانک صاحب کہہ رہے ہیں ذرا تھوڑی سی یعنی بات کو سمجھنے کی کوشش دوسری جگہ وہ فرماتے ہیں گروہ نانک ایمان کی کتاب قرآن ہے توریت انجیل اور زبور سب دیکھے مگر نجات کی کتاب قرآن ہی ہے تھے حرف قرآن دیتے اس میں کہتے ہیں کہ یعنی قرآن کے تیس پارے ہیں جن میں نصیت ہیں ان پر یقین کرو گروہ نانک نے کتنی زبردست بات کہی ہے ایک یہودی فاضل ہے ڈاکٹر ہارور کہتے ہیں کہ قرآن ایک فسیب و بلیغ عجیب و غریب کتاب ہے جو سر چشمہ اخلاق ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدھی سادھی زندگی اور حسن سلوک نے اشاعت اشاعت اسلام میں بڑا کام کیا ہے یہ کتاب ہے جس کا حوالہ دیا گیا ہے کہ تقرس صفحہ نمبر ستاویس پر ہے اسی طریقے سے رام دیو یہ ہمارے یہ رام دیو نہیں ابھی کے برسوں پہلے جنہوں نے لکھا ہے رام دیو پرسپل گرو کل کانگڑی یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی بھاشا بہت سندر ہے اس میں فساحت و بلاغت بھری ہے اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ قرآن کے اندر کئی باتیں بہت اچھی ہیں قرآن کی تحوید میں کوئی شک نہیں ہے صاف بتایا کہ اللہ ایک ہے عرب کے اندر عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق قائم کی یہ کتاب پرکاش ہے جو ونیس سو ستاویس میں چھپی ہے اس میں قرآن کی تعریف کی جا رہی ہے ایک جرمن کے بڑے ڈاکٹر جو ہے ڈاکٹر سبول کہتے ہیں قرآن انتہائی لطیف و پاکیزہ زبان میں ہے اس کتاب سے ثابت ہوتا نہیں سکتا قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ ایک آیت تو لاؤ لیکن ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں یہ غیر مسلم ہیں یہ ایمان والے نہیں ہیں یہ لا زوال پھر آگے کہتے ہیں کہ یہ لا زوال موجدہ ہے جو مردے کو زندہ کرنے سے بہتر ہے کیا بات لگ دی ہے ایک جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ناس امین نصیت کر رہا ہے اور ایک حکیم فلسفی حکمت الہی بیان کر رہا ہے اندازہ لگائیے کتنا بڑا معرخ ڈاکٹر فرق جو ہے جرمنی میں رہتے ہیں اور انہوں نے اس کو متعلق کیا قرآن کا کتنے غیر مسلموں نے قرآن ایک آسان اور عام فہم مذہبی کتاب ہے یہ کتاب ایسے وقت دنیا کے سامنے پیش کی گئی جبکہ ترے ترے کی گمراہیاں مغرب سے مشرق اور شمال سے جنوب تک پھیلی ہوئی تھی انسانیت شرافت تہذیب تمدن کا نام مٹ چکا تھا ہر طرف بیچینی اور بد جاہلوں کو عالم ظالموں کو رحم دل اور عائش پرستوں کو پریزگار بنا دیا ہے کیا بہتری ان بات کہی یہ ڈاکٹر صاحب نے یہ کتاب کے اندر وہ لکھتے ہیں یہ انگریزی میں کتاب ہے اس کے اردو تراجم لوگوں نے کیے اور ان غیر مسلموں کی رائے ہمارے سامنے آتے رہی اسی طریقے سے ایک بہت بڑے مشہور پروفیسر ہیں قرآن وہ کتاب ہے جس میں مسئلہ توحید کو ایسی پاکیز گی اور نفاست سے اور جلال و جبروت کے ساتھ بیان کیا گیا کہ یہ اسلام کے سوا کسی مذہب میں نہیں یہ کتاب ہے باطل شکن صفحہ نمبر 31 پر آپ دیکھئے مطالعہ کیجئے کتابوں کا غیر مسلم یہ کہہ رہے ہیں دوسرے ایک ڈاکٹر گارڈ فری وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں یجیب خوبی ہے کہ وہ غریبوں کا غمخار ہے اور ایک انقلابی کتاب ہے اور ڈاکٹر آرنلڈ کہتے ہیں اخلاقی احکام جو قرآن نے بیان کیے وہ کسی کتاب نے نہیں کیے اپنی جگہ وہ کامل اور مکمل ہے پھر اچنگ آف اسلام آپ اندازہ لگائیے کہ ایک غیر مسلم اور ایک بہت مشہور معرق ہے کہتے ہیں کہ قرآن عالم انسانی کے لئے ایک بہترین رہ بار ہے اگر صرف یہ کتاب دنیا کے سامنے ہوتی اور پیغمبر پیدا نہ ہوتا تو یہ عالم انسانی کی رہنمائی کے لئے کافی تھا ان فائدوں کے ساتھ ہی جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ یہ کتاب ایسے وقت میں دنیا کے سامنے پیش کی گئی تھی جبکہ ہر طرف آتش فساد کے شرار بلند کیا جملہ خون خاری اور ڈاکہ زنی کی تحریک جاری تھی فہش باتوں سے بلکل پریز نہیں کیا جاتا تھا اس کتاب نے یعنی قرآن پاک نے ان تمام گمراہیوں کا خاتمہ کیا دی لائف ریلیجنس مسٹر آسٹین لیلین پول کہتے ہیں قرآن نے دنیا کو عالی اخلاق کی تعلیم دی علوم حقائق سکھائے ظالموں کو رحم دل اور وحشیوں کو پریز گار بنا دیا اگر یہ کتاب شائع نہ ہوتی تو انسانی اخلاق تباہ ہو جاتے اور دنیا کے باشند برائے نام انسان رہ جاتے گائیڈنس حلی قرآن اندازہ لگائیے یہ جو ایک غیر مسلم کے اس کی رائے ہے اس کا مطالعہ ہے اور مسٹر سرولیم میور کہتے ہیں قرآن کی ہر ایک آیت غیر محرف اس کے اندر تحریف نہیں کی ہوئی صحیح الفاظ ہیں کوئی کتاب بارہ سو برس چودہ سو برس کے بعد ایسی نہیں ہے کہ اس کی عبارت اتنی لمبی مدت میں بھی خالص رہی ہو یہ کتاب ہے لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ میرے عزیز دوستو اندازہ رکھائیے ایک مشہور جو ہے سائنس دا مشٹر کارلائل کہتے ہیں کہ میرے نزدیک قرآن کی تمام معنی میں سچائی کا جوہر موجود ہے یہ کتاب سب سے اول اور سب سے آخر جو خوبیہ بیان کرتی ہے بلکہ یہ کہا جائے تو بیجانا ہوگا کہ دراصل ہر قسم کی توصیف صرف اسی قرآن سے ہو سکتی ہے کس قدر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ آداب وصول جو فلسفہ حکمت پر قائم ہے جن کے بنیاد عدل و انصاف پر ہے جو دنیا ہے کہ نقائص کو کمال سے بدل دیتا ہے اندازہ لگائیے میرے عزیز دوستو ایک مشہور ڈاکٹر ڈاکٹر ہٹلر کہتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد قرآن پر ہے جو تمدن کا جھنڈا اڑاتا ہے جو تعلیم دیتا ہے کہ انسان جو نہ جانتا ہو اس کو سیکھے قرآن کہہ اترین بات ان کا مطالعہ قرآن کے بارے میں کیسا ہے کہ جو تعلیم دیتا ہے انسان جو نہ جانتا ہو اس کو سیکھے جو حکم دیتا ہے کہ استقلال استقامت عزت نفس نہایت ضروری ہے یہ عربی کی کتاب ہے عدب العرب اس میں حوالے کے طور پر انہوں نے غیر کمل مجموعہ موجود ہے انداز لگائیے برٹش انسائیکلوپیڈیا میں لکھا ہے قرآن حکیم کے احکام عقل و حکمت کے مطابق ہیں اگر انسان انہیں چشم بصیرت سے دیکھے تو ایک پاکیزہ زندگی بسر کرنے کے کفیل ہو سکتے ہیں ایک مسیح نگار کہتا ہے ایک مسلمان جب قرآن و حدیث پر غور کرے گا تو اپنی ہر دینی دنیا وی ضرورت کا علاج اس میں پائے گا ایک مسیحی کہتا ہے کہ ایک مسلمان جب قرآن و حدیث پر غور کرے گا تو اپنی ہر دینی دنیا وی ضرورت کا علاج اس میں پائے گا کتنی چیزوں کا علاج قرآن کے اندر ہے قرآن بار بار کہہ رہا ہے تم قرآن پاک کے اوپر غور کیوں نہیں کرتے یہ حوالہ دیا ہے بیٹیش انسائکلوپیڈیا میں جو کتاب موجزات اسلام کے صفحہ نمبر 35 پر بتلایا گیا ہے قرآن کے علوم جو ہے ابن عربی فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں جتنے کلمات ہے اتنے ہی قرآن میں علوم ہیں البرحان کے حوالے سے دل نمبر ایک صفحہ نمبر چودہ پر لکھا اللہ مزرکش رحمت اللہ کی تحقیق کے مطابق کلمات قرآن کی تعداد 7450 ہے کلمات قرآن کی تعداد اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید میں اتنے علوم ہیں اور نے ملاحظہ فرمائی محققانہ نظر رکھنے والوں کی عقل بھی وہاں تک رسائی نہیں کر سکی یہ ایک مشکل ترین کام ہے پھر بھی قرآن کا ذوق و شوق رکھنے والوں نے یہ ثابت کر دیا کہ قرآن کا حق ہم پر کیا ہے میرے عزی دوستو اور بزرگو اس یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا مسلمان صرف ہندوستان کے اندر رہتے ہیں تم نے یہاں کی سپریم کورٹ کے اندر جو ہے جو اپلیکیشن دی ہے تم نے جو اعتراض جتایا ہے قرآن کے اوپر تم کیا سمجھتے ہو یہاں کی سپریم کورٹ اگر کوئی فیصلہ دے دیتی ہے تو سارے اسلامی ممالک خاموش ہو جائیں گے پوری دنیا کے اندر عربوں اور خربوں قرآن کے پڑھنے والے ہیں وسیم رضوی تم نے اللہ سے چیلنج کیا تم نے مسلمانوں کے جذبات کا کھلوار کیا ہمارے بدن کے رونگتے کھڑے ہو جاتے ہم قرآن سے وہ تعلق رکھتے ہیں وہ نسبت رکھتے ہیں کہ قرآن کو ہم جب سنتے ہیں تو ہمارے آنکھ سے آسو جاری ہو جاتے ہیں بدن کے رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں تم یہ کہتے ہو کہ قرآن کے اندر جہاد کیا آیت ہیں تم نے ہندوستان کا جو دستور ہے جو بابا صاحب امبیٹ کر نے تیار کیا ہے تو ہمارا دستور دستور ہند ہے اس کو پڑھو سنویدان کے اندر پڑھو اس کے اندر بھی کچھ غلط کرنے والوں کے لیے کچھ سزائیں اس کے اندر رکھی ہوئی ہے کچھ گناہ کرنے والے اور کچھ برائی کرنے والے خانون کی توڑنے والے ان کے لیے وہاں پر بھی سزائیں رکھی کیا اس کو بھی دہشت گردی کا سنویدان کہیں گے تم اس کے اندر جو ہے اگر سزائے موت کا ذکر ہے اس کے اندر جو ہے ریپ کرنے والوں کے لیے جو سزائے مقرر کی ہوئی ہے اور دنیا کے اندر جو اور ملک کے اندر ہندوستان کے اندر جو قانون چلتے ہیں جس میں صدائے دی جاتی ہے کیا آپ یہ کہہ کر کہ سنویدان کے اندر صداؤں کا تذکرہ ہے لہذا اس کو پڑھنا نہیں چاہیے اس کو فالو نہیں کرنا چاہیے اس کو یا اس کے اوپر عمل نہیں کرنا چاہیے سنویدان کے اندر جتنی چیزیں ہیں اسی طریقے سے قرآن ایک دستور زندگی ہے قرآن کے اندر اچھائی کے لیے یہ عجر و سواب ہے قرآن پڑھیں گے تو یہ عجر و سواب ہے اتنی بڑی نیکیہ ملیں گی اگر تم گناہ کروگے تو یہ عذاب ہے دنیا کے اندر بھی انجام برا ہوگا آخرت کے اندر بھی انجام برا ہوگا زنا کرنے والوں کے لیے یعنی حد جاری کر دی گئی ہے اور جہاد جس پس منظر میں بتلایا گیا کہ اگر کوئی تمہارے اوپر اٹیک کرتا ہے حملہ کرتا ہے یعنی قرآن کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے یا تمہارے اسلام کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے اگر کا لفظ ہے پھر اس کے بعد اس کا علاج بتایا گیا ہے اور یہ تو ہر جگہ ہے ہر کتاب کے اندر ہے آپ ساری کتابوں کو دیکھ لیجئے کہ برائی کا انجام برا ہونے والا ہیں بہرحال اسرار مت کرو وسیم رضوی تم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے سنگین جرم کیا ہے تم توبہ استغفار کرو اور تم سپریم کورٹ سے رجوع ہو کر اس فائل کو واپس لینے کی کوشش کرو اس لیے کہ مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکاؤ مت اور تم نے گھبرا کر تو کہنا شروع کر دیا تمہارے گھر والوں نے تمہارے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا تمہاری شیعہ برادری کے علباؤں نے تمہیں اسلام سے خارج کر دیا تمہاری قبر جو تیار تھی دنیا کے اندر تمہیں اللہ نے بتا دیا ہے کہ تیری قبر کا جو ہشر ہوا ہے تیری لاش کبھی وہی ہشر ہو سکتا ہے وہی ہشر ہو سکتا ہے لوگوں نے بتا دیا کہ ان کے جذبات کتنے مجروح ہوئے ہیں تم نے کیسا سنگین جرم کیا ہے تم نے ایک قرآن کی نظبت رکھنے والے کو جھنجوڑ دیا ہے قرآن کے ساتھ جن لوگوں کا تعلق ہے ارے کاغذ بھی قرآن کے ساتھ تعلق جوڑ لیتا ہے قرآن کی نظبت ایک کاغذ سے ہو جاتی ہے تو وہ کاغذ قابل اعترام ہو جاتا ہے اس کو چومتے ہیں اس کو آنکھوں سے لگاتے ہیں ایک آیت بھی اگر پڑی بھی دکھی تو کوئی اس کو رونتا نہیں ہے قرآن کا تقدس تم کیا جانو قرآن کی پاکیز کی تم کیا جانو قرآن کا عدب اعترام تم نے کبھی کیا زندگی میں تم نے ایک آیت نہیں پڑی تم ایک ترجمہ معلوم نہیں اندازہ لگاؤ کہ قرآن کے ساتھ ایک کپڑا لگ گیا ہے وہ جزدان کی شکل میں ہے وہ جزدان جو ہے عام کپڑوں کی طرح وہ جزدان نہیں ہے عام کپڑے کو آپ دھوتے ہیں میلا ہو گیا تو پھیک دیتے ہیں وہ پیروں کے نیچے آ سکتا ہے لیکن کسی گھرانے میں آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ قرآن کے اوپر لگا ہوا کپڑا وہ جو ہے جزدان اس کی کسی نے بے حرمت یا آج تکے نہیں کی ایک کپڑا اگر قرآن کے ساتھ نیزبت حاصل کر لیتا ہے تو وہ قابل احترام بن جاتا ہے ایک کٹھا قرآن کے ساتھ جلد کی شکل میں لگ جاتا ہے ایک کاغذ قرآن کے ساتھ آیت لکھی جاتی ہے جس انسان کے سینے میں قرآن پاک ہوتا ہے وہ بھی قابل احترام ہوتا ہے قار یہ قرآن کو اللہ تعالی نے بہت بڑا مقام دیا ہے قرآن کے ماننے والوں کو اللہ تعالی نے دنیا اور آخرت میں عزت دینے کا وعدہ کیا ہے میرے عزیز دوستو اور بدرگو اس کے زلیل حرکتوں پر جتنا کہا جائے کم ہے بہرحال اب تو اس کے اپنوں نے بھی اس کے خلاف میں عالم بغاوت بلند کر دیا اس کے بھائی نے بیان دیا ہے کہ اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں یہ پاگل ہو گیا ہے اس کے بھائی نے اس کی بیویوں کا تذکرہ کیا اس کے بچوں کا تذکرہ کیا ایک سازش کا انکشاف کیا اس کے بھائی یتیم خانے میں رکھ دیا ہے اور کسی بھی وقت اس کا مڈر ہو سکتا ہے یہ الزام مسلمانوں پر ڈالے گا قرآن کے ماننے والوں پر ڈالے گا کہ دیکھو میں نے یہ بات اٹھایا ہوں تو اس لیے میرے بیوی بچوں کا ختل کر دیا گیا حالانکہ سازش شیشی کی ہے اس لیے میرا عزیز دوستو اور بزرگو اس وقت جو ملک کے حالات ہیں اس میں مجھے اور آپ کو قرآن کے میسج اور پیغام کو دوسروں تک کے پہنچانا ہے کسی زمانے میں ہمارے اسلاف اکابر اور بزرگان دین نے قرآن کے میسج اور پیغام کو جیسے دوسروں تک کے پہنچایا تھا یہی وجہ ہے کہ بڑے سائنس دانوں نے بڑے غیر مسلم نے گاندی جی نے لجت رائے نے اور رابندر نات تیگور نے اور دوسرے غیر مسلم نے جو قرآن کے بارے میں کہا ہے وہ بہت ایک اور لمبی تفصیل ہے بہرحال کسی اور موقع پر انشاءاللہ اس کے سلسلے میں ہم آپ سے گفتگو کریں گے اللہ جل شانو مجھے آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں جاہلنا وارزقنا تلاوته انا اللیل وانا النهار واجعله لنا حجت یا رب العالمین اللہ نوبر قلوبنا بالقرآن اللہ اصلح شباب المسلمین اللہ اصلح اتفال المسلمین رب اغفر ورحم وانت خیر راح وصلا اللہ تعالی على خیر خلقه سیدنا مولانا محمد وآله واصحاب وازواج وزریاتی والی بیتی حجمعین سبحان رب رب العزت اما احسفون وسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین ہر جمعہ کو تین بجے یہ لائیو بیان جو ہے آپ کے سامنے تحفظ دین میڈیا سرویس اور دیگر چینلوں سے جاری کیا جاتا ہے نشر کیا جاتا ہے آپ سے گزارش ہے کہ یوٹیوب پر تحفظ دین سرچ کر کے تین بجے آپ خود سنیں اپنے گھر والوں کو سنائیں اور دوسروں تک فارڈ ورڈ کر کے پہنچ آنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ اس دینی کام میں آپ کے تعاون کو بے انتہا قبول فرمائیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی